السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تل کی فصل پہ اور یہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے پہلے پارٹ میں ہم بات کر چکے ہیں کہ تل کی کونسی ویریٹی کاشت کرنی چاہیے اور پھر اس کو کس وقت کاشت کرنا چاہیے اس میں مختلف جو سٹیجز ہیں مختلف قسم کی زمینوں میں طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ تل کی فصل کو کاشت کرنے کے لیے کھادوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے پھر جو ہے اس میں جڑی بھوٹیوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور کیسے لگانا چاہیے اور اس کی کٹائی کیسے کی جائے پھر اس کے اوپر جو ہے کون کونسی بیماریاں آتی ہیں اور کونس کونسے کیڑے آتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کون کونسی جو ہے وہ انسیکٹی سائیڈز یا فنجی سائیڈز بغیرہ سپریے کر سکتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینکز کا یوٹیوب چینل دوستو تل ایک منافع بخش فصل بن چکی ہے اور ہماری جو میجر کراپس ہیں ہماری جو میجر فصلیں ہیں مثلا مکعی ہے گندم ہیں ان سے بھی یہ کم ڈیوریشن میں تیار ہو جاتی ہے اور ان سے بہتر آمدنی دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ تل کو کاش کرنے کے لیے فرٹیلائزر پلان کیا ہونا چاہیے چونکہ آپ کو پتہ ہیں دوستو کہ تل کے لیے بہت زیادہ فرٹیلائزرز یا کھادوں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ بجائی کے وقت ایک بوری ڈی ای پی آدھی بوری ایس او پی یا ایم او پی اور ساتھ میں بارہ کلو ساڑھے بارہ کلو جو ہے وہ سلفر بینٹو نائٹ کا استعمال کریں فاس فورس کی اس کو ضرورت ہوتی جڑکی ڈیولپ کے لیے اور پھر ساتھ میں جو ہے پوٹاش جو ہے وہ کسی بھی فصل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے ضروری ہوتی ہے اور سلفر بینٹو نائٹ شاید آپ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہو سلفر بینٹو نائٹ فرٹیلائزر گریڈ کی سلفر ہوتی ہے اور یہ تقریباً کوئی اس میں نوے فیصد تک سلفر پائی جاتی ہے سلفر بینٹو نائٹ کی صورت میں یہ جو ہے وہ شروع سے دانے دار ہوتی ہے حال نہیں ہوتی لیکن یہ آہستہ آہستہ سلو ریلیز سلفر کی قسم ہے اور پودے کو پورے جو ہے وہ فصل کے دورانیوں میں ملتی رہتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ تیل کی فصل خاص طور پر جو آئل سیڈز ہیں تیل دار اجناس ہیں انہیں سلفر کی خصوصی ضرورت ہوتی ہے اپنا آئل کنٹینٹس بنانے کے لیے اور اچھی پیداوار دینے کے لیے تو سلفر بینٹو نائٹ کا اگر آپ نیچے استعمال کرتے ہیں تو تیل کی ایک اچھی بنیاد اور اس کی سلفر کی ضروریات کو پورا سیزن پورا کرتی رہتی ہے اب ہم آجاتے ہیں پانی پہ دوبارہ سے اگر ضرورت پڑے تو پندرہ سے بیس کلو یوریا دوبارہ سے دی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو ڈبلیو جی جو سلفر ہے جو پانی میں حل پزیر ہوتی ہے اس کو بھی آپ فلڈ کر سکتے ہیں دو سے تین آپ چار کلو بھی چاہیں تو فلڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کی جیب کی اجازہ دیتی لیکن دو کلو فلڈ ضرور کریں کیونکہ اس صورت میں ایک سلفر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو سولیبل سلفر ہے وہ ریڈی لی اویلیبل ہو جاتی ہے اب آجاتے ہیں کہ جب آپ نے پہلا پانی لگانا ہے تو وہاں پہ آپ نے ٹرائکو شیلڈ جو میں نے پہلے بھی ریکمنٹ کیا ہے کہ رونی میں ٹرائکو شیلڈ کو استعمال کریں اور پہلے پانی پہ استعمال کریں اپنی فصل کو جو جار کا گلاو جار اور تنے کا گلنا سرنا ہے جس کو مولا کہتے ہیں پھر تنے کا گلنا سرنا ہوتا ہے روٹ اور کولر آٹ ہوتی ہے اس طرح کی جو زمین کی بیماریاں ہوتی ہیں زمین سے پیدا ہونے والی وہ تل کے فصل میں خصوصی طور پر حملہ کرتی ہیں اور ان سے محفوظ رکھنے کے لئے ٹرائکو شیلڈ جو ٹرائکو ڈرما بیسٹ پروڈکٹ ہے اس کو ضرور فلڈ کریں اب ہم آجاتے ہیں کہ تل کی جو فصل ہے اس میں جڑی بوٹیوں کو کیسے کنٹرول کریں تو دوستو جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لئے اگر آپ زہروں کی بات کرتے ہیں تو تل کی کاشت کے فوراں بعد آپ پینڈی میتھلین کا سپریے کر سکتے ہیں پینڈی میتھلین چار سے پانچ سو میلی لیٹر جو ہے وہ سو لیٹر پانی میں ملا کے تل کا سواگہ دینے کے بعد آپ اس کا سپریے کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ موسمی جو پیش گوئی ہے اس کو مدنظر رکھیں اگر بارش آنے والے دس بارہ دنوں میں ہونے کا امکان ہو تو پھر اس کو جو ہے پینڈی میتھلین کو استعمال کرنے سے گریز کریں یا اس کی ڈوز پھر تھوڑی رکھی جاتی ہے اور دوسری چیز اس سے بھی بہتر طریقے کار ہے پینڈی میتھلین کو استعمال کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ دوری رونی کریں پہلی رونی جب آپ کریں جس کو کچھی رونی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پینڈی میتھلین بارہ سو میلی لیٹر 33% والا فلڈ کر دیں بہتر آنے پہ زمین کو محل چلائیں اور کھلا چھوڑ دیں پھر دوبارہ سے دو ہفتے کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو رونی کریں بہتر آنے پہ تل کاشٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی کافی حد تک جڑی بوٹیوں سے کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر تل میں جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں تو پھر اس کے لیے گوڈی کرنا ضروری ہوتا ہے اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنا زہروں کے ذریعے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ تل کی فصل کو پانی کتنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کب کب استعمال کرنے چاہیے تو دوستو تلوں کو تین پانی دو سے تین پانیوں میں یہ تیار ہو جاتے ہیں عام جو ہماری نارمل زمینے اور اس کے جو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اگاؤں مکمل ہو جائے تو اس کے پندرہ سے بیس دن کے اوپر آپ پہلا پانی لگا سکتے ہیں جب پھول لگنا شروع ہوئے تو پھر دوسرا پانی لگایا اور جب دوڑیاں مکمل ہو چکی ہوں تو پھر آپ تیسرا پانی لگا دیں ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر بارشی ہو جاتی ہیں تو پانی کی کام بھی کیا جا سکتے ہیں اور اگر آپ کی زمین ریتلی ہے یا پھر گرمی بہت زیادہ ہے تو پانی کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے یہ آپ نے اپنے زمین کی مناسبت سے درجہ حرارت کی مناسبت سے اور ٹیمپریچر کی مناسبت سے پانیوں کی تعداد کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو بیماریاں کونسی حملہ ور ہوتی ہیں تو دوستو اگر ہم بیماریوں کی بات کریں تو سب سے جو خطرناک بیماریاں ان میں جڑ اور تنے کا گلاو آ جاتا ہے اور اس میں روٹ انڈ کالور رات آ جاتی ہے اس میں ایک اور بیماری بھی آتی ہے جس کو تل کا بٹور کہتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بیماریوں میں شمار ہوتی ہیں جس میں پودے نیچے سے گلتے ہیں ان کی دو تین قسم کی پپوندیاں اس میں شامل ہوتی ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنے بیج کا سیٹ ٹریٹمنٹ کریں اگر آپ کی فصل میں پچھلے سالوں میں یہ حملہ ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں پہ بیج تل کو کاشت نہ کریں اس کا ایک دو سال ہیر پھیر کر لیں اور بیج کا سیٹ ٹریٹمنٹ کر کے ضرور کاشت کریں اگر بیج کے ساتھ آ رہی ہے بیماری تو وہ کنٹرول ہو جائے اس کے لئے آپ کو ہم نے ٹرائکو شیلڈ کو ریکمنٹ کیا ہے جو کہ زمین میں جانے کے بعد اپنی تعداد بڑھاتا اور پھلتا پھولتا اور پورا سیزن جو ہے وہ تل کی فصل کو محفوظ رکھنے میں ان بیماریوں سے مددگار ثابت ہوتا ہے دوسری اگر افنجی سائیڈز میں جائیں تو تھائیوفینیٹ میتھائل کو آپسی ٹریٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کیڑے مکاروں کی تو اس کی فصل پہ ابتدائی جب دو تین پتوں کی فصل ہوتی ہے جرمنیشن کے فوراں بعد لشکری سنڈی کا حملہ ہو جاتا ہے عام طور پر تو اس کے لئے آپ ایمامیکٹن اور اس میں کلورپیریفاس ملا کے یہ سپریے کر سکتے ہیں ایمامیکٹن لیوفینوران کا سپریے کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے زہر ہیں کلورینٹرانیلیپرول جو کوراجین ہے یا سنڈینٹا کی والیوم فلیکسی ہے اس طرح کے تھوڑے سے مہنگے سپریے بھی کیا جا سکتے ہیں لیمڈا بغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ بھی اچھا کنٹرول دے جاتا ہے تو میرا جو ایکسپریئنس ہے یا تو پھر ایمامیکٹن اور کلورپیریفاس یا پھر ایمامیکٹن اور لیوفینوران کا مکسچر پہلے جو جیسے ہی جرمنیشن مکمل ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیڑے آ رہے ہوتا ہے تو وہ سپریے کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک یا دو سپریے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کی فصل کو ان کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جب فصل پہ پھول آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت راست جوسنے والے کیڑوں کا زیادہ حملہ ہوتا ہے جن میں سفید مکھی ہے چست تیلہ ہے اور تھرپس بغیرہ ہے ہاپرس بغیرہ کچھ اور اٹیک کرتے ہیں یا پھر فل کی سنڈی بعض اوقات حملہ ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر چھوٹے موٹے کیڑے ہیں تو عام طور پر میرا جو فارمولا ہے کہ پولیٹرین سی کے ساتھ پولیٹرین سی کا سپریے کر دیا جاتا ہے بائی فین تھرین کا سپریے کر دیا جاتا ہے یا پھر راست جوسنے والے صرف کیڑے ہیں تو پھر وہاں پہ ہم سیٹم اپلوٹ اور امیڈا کلوپریڈ ان کا مکچر کر دیا جاتا ہے تو یہ اچھا وہاں پہ کنٹرول کر جاتے ہیں پھل کی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کلورینٹرانیلی پرول جو ہے کوراجن وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ اٹیک ہو رہا ہے دوسرا جو تل کی بٹور کی بیماری ہے جس میں اوپر پتوں جو پودے ہیں ان کے سیروں کے اوپر گچھے بن جاتے ہیں پتوں کے اور پھول نہیں بنتے تو اس بیماری کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیمار پودے نکال دیا جائیں اور اس کے پھیلاؤ جو ہے وہ لیف ہاپرز کے ذریعے ہوتا ہے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب کیڑے مار عدویات کا استعمال کیا جائے اب ہم آجاتے ہیں کہ فصل کی کٹائی کپ کی جائے اب مختلف جو وریائٹی ہیں وہ تقریباً کوئی سو سے ایک سو بیس دیس دن میں تیار ہو جاتی ہیں جو میں وریائٹی کاش کرتا ہوں وہ تقریباً سی سے پچاس دن میں تیار ہو جاتی تو وہ مجھے بہترین لگتی ہے تو آپ بھی کوشش کریں اور دوسرا شورٹ ڈیوریشن ہوگی تو پھر بارشوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے بھی ہم بچ جاتے ہیں اور پانی وغیرہ اور اس طرح کی خرچجات بھی کم ہو جاتے ہیں اور اب کٹائی کپ کرنی ہے جب بھی آپ کی فصل کی جو پھلیاں نیچلی پھلیاں 75% یعنی کہ پیلی ہو جائیں تو آپ کٹائی شروع کر سکتے ہیں کٹائی کرنے کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے گٹھوں میں باندھ کے کھڑا کر دیں تقریباً ایک سے دو ہفتے میں وہ پھلیاں کھل جاتی ہیں دھوپ اگر نکلی ہو تو اگر بادل ہو تو پھر زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو گٹھے چھوٹے باندھے اس سے یہ ہوگا کہ بارش ہو جاتی ہے تو بھی آپ کی فصل متاثر نہیں ہوگی اور اگر دھوپ نکلی ہوئے تو پھر جلدی خوشک ہو جاتی ہے گٹھوں کو کھڑا کرنے کے بعد آپ نے جب پھلیاں کھل جائیں گے تو دو سے تین مرتبہ مینولی آپ اس کی جڑائی کریں گے تل کی جڑائی کے بعد آپ اس کو دو سے تین دن دھوپ میں رکھیں تاکہ اس میں جو نمی کی مقدار ہے وہ آٹھ سے دس فیصد کے درمیان آ جائے اس کے بعد آپ اس کو توڑوں میں سٹور کریں اور جب آپ کا دل چاہے اس کو فروخت کریں یا پھر اگر آپ آنے والے چند دنوں میں سٹور کر کے سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا تجربہ ہو جس سے ہم تل کی پیداوار کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ نیچے کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا آپ اپنی ویڈیوز بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم وہ ویڈیوز اپنے پلیٹ فارم پر کسانوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے دوستو ہم نے اپنی فصل میں عشر کی نیت سے چلنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی فصلوں میں برکتہ تافرمائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ